بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سما بسفر المباطنی میں آپ کو تفصیل بھائی ساتھ میں بتا دیتا ہوں میں کچھ لائف سبود پروف بھی دکھاؤں گا ایک اور اب میں اچھی خبر اسے بول سکتا ہوں اچھے اس میں دو روک ہیں اس خبر کے میں آپ کو دونے آپ سے شیئر کر دوں گا نمبر ایک تو یہ جی کہ جب ہم نے سفر کیا پاکستان کے لیے میں نے لائف ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی سوری سمان کارکو کرنے سے ٹکٹ کہ سے لی کہاں سے لی کتنے میں ملی مجھے یقین کیجئے ائرپورٹ کے اوپر ایسے پاکستانی بھائی ملے ساتھ میں کو ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں میں جو مجھے وہاں پر بورے تک بھائی تمہاری ویڈیو دیکھ کر ہم نے ٹکٹ لی ہے اگر جہاز ٹائم سے رہا نا اڑا تم کو پکڑیں گے تو الحمدللہ جہاز ٹائم سے اڑا یار میں نے بھی دیکھیں فائدہ تو وہ ہے نا اگر مثال کا طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جیسا کہ میں ایکسٹینج ریٹ ریا ریٹ کی ویڈیو شیئر کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں بھائی آپ بھی بھیجتے یا بھی نہ بھیجتے چند دن بھیجتے یہ کر لیں وقت فائدہ تو تب ہے نا جب آپ میں یا آپ کسی کی یا میں آپ کی کوئی بات سنوں یا سمجھوں اور اس سے مجھے فائدہ ہو تو یہ چیز ہے میں نے یہ بات کیوں کر رہا تھا میں ائرپورٹ سے لائک بہت سی ویڈیوز دکھاتا آیا اور یقین کیجئے مجھے پاکستان میں کچھ ایسے بھائی ملے جو مجھے بہت رہے تھا کہ ہم نے آپ کی تمام ویڈیوز وہ دیکھی اور ان چیزوں کو فالو کیا مثال کا طور پر کیسے میں ائرپورٹ پر کیسے پہنچا میں نے ائرپورٹ پر اچھا بیٹنگ گروہ میں کتنا ڈائی ملا ائرلینڈ کیسے آئی ائرلینڈ کی سہولت کیسی ہے سروس کیسی ہے یعنی کہ کھانا ائرپورٹ کے اوپر ایک انٹریسٹنگ چیز ہوئی وہ کیا تھی بھائی کہ میں جب آپ کو پتا ہے وہ ہم وہاں پر جہاں پر لیکن اپنی بیگج بغیرہ جمع کرواتے ہیں تو وہاں پر پہنچے اور وہاں پر جب ہمارا وزن ہوا بھائی جو کال کر لے درمیان میں بھائی سب لگے ہوئے ہیں تو ہمارا وزن ہوا جی سمان کا تین کرو سمان میرے دوست کا زیادہ اس نے بولا نکالو ایک ڈیوزیبل آئرن ہم نے نکالی یا یہ بات اسی نیوز سے ریٹڈ ہے جو ہم آپ صد کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے اچھا اس کے بات ہم نے وہاں پر اس نے بولا ہی توقع کرنا ہے انٹ سہستی والا پیپر دکھا دیں حالانکہ اس ٹائم یہ تھا کہ اگر آپ اپنے موبائل میں بھی دکھا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کرونا سٹیفکیٹ کی شرط ختم ہو چکی تھی جو کہ ابھی تک ختم ہے یقین کہ جو ان لوگوں نے کچھ دوستوں نے پاکستانیوں نے موبائل میں دکھائی اس نے بولا نہیں اس کا پیپر دکھاؤ تو بچارے دیکھ رہے ہیں تبھی کیا منہ تو اچھا انہوں نے بولا چلا موبائل میں دکھاؤ تو موبائل میں وای فائی کریکٹر نہیں ہو رہی ہے جی مجھ سے وای فائی لی ان بچاروں نے موبائل سے اوپن کر کے وہ سختی والا پیپر یا تو کلنا والا پیپر شاید ان کو دکھا ہے تو یہ بات کیوں کر رہا تھا پاکستان سے سعودی ریبی سے جو بھائی آتے تھے آپ کو پتا ابھی بھی ان سے پوچھ لیا جاتا تھا سعودی ریبیا یا پاکستان میں یہ کرونا سٹیفکیٹ آپ چیک کروا دیں یعنی آپ نے وہاں سے ویکسین لی ہوئی ہیں وہ آپ اپنی ریپورٹ چیک کروا دیں جیسا کہ آپ کے پاس توقعنا والا پیپر ہو جیسا کہ آپ کے پاس سختی والا پیپر ہو سوری تو یہ چیز ہے جی اچھا پاکستان میں ابھی نیوز یہ ہے پاکستان میں الحمدللہ جو بھائی سعودی ریبی سے پاکستان یا کسی سے بھی سفر کریں گے دبائی مسکت ممان وغیرہ کوئیت وغیرہ سے بھی تو بھائی پاکستانی کسی بھی ائرپورٹ کے اوپر ابھی آپ سے توقعنا صحت کار نہیں پوچھا جائے گا یعنی کہ ویکسین کے متعلق آپ کے پاس کوئی کسی قسم کا صحت کار یا توقعنا والا پیپر یا آپ نے کتنی ڈوز لی ہوئی ہیں وہ نہیں پوچھا جائے گا ایک تو یہ ہمیں الحمدللہ ایک اچھی بات ہے جی چلو اس سے تو جان چھوٹی دوسرا سعودی ریبیہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ سعودی ریبیہ سے ساری ابھی کوئی بھی سعودی سفر کرتا ہے تو اس کو ویکسین کی شرائط دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ائرپورٹ کے اوپر ڈوک لیا وہ ووریت پیپر دکھاؤ توکر نہ ہو سکتی بھلا ابھی کسی بھی سعودی سے وہ پیپر یا اس کے موبیل میں آپ سٹیٹس اپنے چکروں ہیں آپ نے ایک ڈو لی ہوئی ہے دو لی ہوئی ہے تین لوگ یا کتنی لی ہوئی ہے وہ شرائط ختم کر دیئی ہے لیکن وہ سعودیوں کے لیے ہیں ابھی اور آنے والے دنوں میں وہ پردیسیوں یعنی کہ پاکستانیوں کو بھوری ہے انڈین بھائیوں کو بنگالیوں کو بھی یہ سہولت مل جائے گی